ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کی میٹنگ میں کیا ہوا ریڈ زون میں دھرنے کے حوالے سے کیا فیصلے ہوئے اور مولانا فضل الرحمن نے کیا دو خطرناک اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اگر آپ ان خبروں کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی اہم معاملات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اب بات کرتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی میٹنگ میں کیا ہوا اور مولانا فضل الرحمن نے کیا خطرناک قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے آپ کو اس معاملے سے جڑے دو انتہائی اہم واقعات اور ان کی حیران کن تفصیلات بتاتے ہیں تاکہ آپ خود تمام پوائنٹس کو جوڑ کر یعنی ڈوٹس کو کنیک کر کے اور نکتوں سے نکتے ملا کر اس پورے معاملے کو اچھی طرح اور آسانی سے سمجھ سکیں تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایک آلہ سطح کی میٹنگ ہوئی یہ میٹنگ تین حوالوں سے بہت اہم تھی اس سے پہلے ڈھائی سال میں صرف تین اس قسم کی میٹنگز ہوئی ہیں ایسی میٹنگز ہمیشہ بہت غیر معمولی حالات میں ہوتی ہیں اور ان کا ایجنڈا بھی بہت غیر معمولی ہوتا ہے ان میٹنگز کے ذریعے مختلف حلقوں کو کئی خاموش پیغامات بھی دے دیے جاتے ہیں یعنی جس حلقے کو جو پیغام دینا مقصود ہوتا ہے اس حلقے کو اس میٹنگ کے ذریعے پیغام مل جاتا ہے اس میٹنگ کے کیا تین پس منظر تھے اس میٹنگ میں کون کون شریک تھا اس میٹنگ میں کیا تین اہم نقاط ڈسکس ہوئے اور کیا فیصلے کیے گئے اس کی پوری تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو چند نئے حقائق اور تازہ انکشافات سے آگاہ کرتے ہیں تاکہ آپ اس پورے معاملے کا جو بیگراؤنڈ ہے اور جو اس پورے معاملے کا جو کونٹیکسٹ ہے یا جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک خاص سیاکو سباک ہے اس خاص سیاکو سباک کو بھی اچھی طرح جان سکیں تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمن نے دو مختلف وکٹوں پر کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے نواز شریف مولانا فضل الرحمن کو ایک تندو تیز وکٹ پر کھلا رہے ہیں اور اس کا مقصد ہے کہ مولانا فضل الرحمن اپنے مذہبی کارٹ کی بنیاد پر تندو تیز باؤنسرز ماریں پی ڈی ایم میں اس کام کے لیے مولانا فضل الرحمن کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کے خلاف کوئی بھی کاروائی کرنا خاصہ مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمن کے خلاف کوئی کاروائی کی جاتی ہے تو اسے ایک مذہبی معاملہ اور مذہبی مسئلہ بنا لیا جائے گا مدارس کے بچوں سے احتجاج کروایا جائے گا اور اس احتجاج کو مکمل طور پر ایک مذہبی رنگ دے دیا جائے گا اور یوں معاملات کسی اور جانب چلے جائیں گے اب اسی مذہب کارٹ کو استعمال کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن نے دو خطرناک فیصلے کیے ہیں ایک تو انہوں نے پاک فوج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اداروں پر دفاع کے لیے اعتماد کرتے ہیں تو وہ اپنی سرگرمیوں سے اپنے آپ کو مشکوک بنانے کی طرف نہ جائیں انہوں نے کہا کہ ہر ادارے کی حدود ہوتی ہے جب آپ دوسروں کی حدود میں جائیں گے تو فساد ہوگا میں اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں کہ حق حکمرانی عوام کا ہے اگر تم حق حکمرانی میں عوام کا حق چھیننے کی کوشش کرو گے تو پھر عوام بمقابلہ اسٹیبلشمنٹ ہوگا یہ الفاظ مولانا فضل الرحمن نے استعمال کیے مولانا فضل الرحمن نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے کہ اب عمران خان نیازی سے جانے کی درخواست نہیں کریں گے بلکہ انہیں اٹھا کر باہر پھینک دیں گے انہوں نے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں کہ آپ نے جو وردی پہنی ہے وہ ملکی سلامتی اور بقا کے لیے پہنی ہے آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا خون ملکی بقا کے لیے بھیگا اور دھرتی کی بقا کا انحصار تو معیشت پر ہوتا ہے اگر معیشت یہاں تک پہنچ جائے جہاں اس وقت ہے تو ملکی دفاع اور سلامتی بھی خطرے میں پڑ جائیں گے اگر اسٹیبلشمنٹ ایسے حالات میں بھی اس طرح کی حکومت کی پشتبانی کرتی ہے اور اس کی پشت پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریاست کو دبونے کے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمن نے دھمکی آمیز لہجے میں ایک اور سنگین نویت کی بات بھی کی انہوں نے کہا کہ آپ ہماری دفاعی قوت ہیں ہم آپ کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ آپ طاقتور رہیں لیکن آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم کمزور رہیں آپ کو پاکستان اور سیاست کو کمزور کرنے والی پالیسی سے دسبردار ہونا پڑے گا ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ آج ہم عوام میں سر عام یہ باتیں کر رہے ہیں آپ دھاندلی کے ذریعے عوام کا حق چھینتے ہیں آپ اس طرح کے ناہلوں کو ملک پر مسلط کرتے ہیں تو ایسے ناہلوں کے خلاف بغاوت کرنا ہمارا ایمانی فریضہ بن جاتا ہے ہم اس سے پیچھے ہٹنے کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن نے کیا دو خطرناک فیصلے کی ہیں اور آگے چل کر آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی میٹنگ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن نے مذہب کارڈ کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے جے یو آئی کے کارکنوں جن میں بڑی تعداد مدارس کے بچوں کی ہے انہیں ریڈ زون میں دھرنے کی تیاری شروع کرنے کا پیغام پہنچا دیا ہے اس سلسلے میں جے یو آئی کی زیلی تنظیم انصار الاسلام چار ہزار ڈنڈا بردار اور لاٹھی بردار کارکنوں کی فورس بنا رہی ہے اس فورس میں سخت جان اور ٹرینڈ قسم کے کارکن شامل ہیں اور اس فورس نے دھرنے میں کنٹینرز الٹانے اور رکاوٹیں ہٹانے کی باقاعدہ مشکیں بھی شروع کر دی ہیں کنٹینرز الٹانے اور دیگر رکاوٹیں ہٹانے کے لیے جس قسم کے اوزار اور جو دیگر چیزیں درکار ہوتی ہیں وہ بھی حاصل کر لی گئی ہیں اس تنظیم کے ذمہ داروں کو دھرنے کی تیاری کے بازابتہ احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں لیکن اس معاملے میں ایک ٹویسٹ بھی ہے وہ ٹویسٹ یہ ہے کہ ایک طرف مولانا فضل الرحمان سے دھمکیاں دلوا کر دباؤ بڑھوانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دوسری جانب شہباز شریف سے سپن بالنگ بھی کروائی جا رہی ہے شہباز شریف نے نیشنل ڈائلاغ یعنی قومی اداروں کے درمیان مذاکرات کی جو بات کی ہے اس کے پیچھے بھی دو اہم نکات ہیں ایک تو جب شہباز شریف سے یہ پوچھا گیا کہ اس وقت ملک میں جو حالات چل رہے ہیں وہ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں تو اس پر انہوں نے بہت مانی خیز جواب دیا شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پہلے میری زمانت کروائیں پھر میں بتاؤں گا کہ حالات کیسے ٹھیک ہوں گے یہ ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک پیغام تھا وہ پیغام یہ تھا کہ اگر انہیں نواز شریف اور نون لیگ کو کچھ ریلیف دیا جائے تو وہ مہاز آرائی کی موجودہ صورتحال کو ختم کروانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں اور اجتماعی کاوش سے ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمن دھمکیوں کے ذریعے دباؤ بڑھا رہے ہیں اور شہباز شریف اس صورتحال میں پاک فوج کی جو قیادت ہے اس کی نبز چیک کر رہے ہیں کہ کیا وہ دباؤ میں آ کر بالاخر مذاکرات کی جانب آ سکتی ہے اور یہ جو بات ہے اس کا اشارہ خود وزیراعظم عمران خان بھی دے چکے ہیں وہ تین مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اپوزیشن کا مقصد یہ ہے کہ وہ فوجی قیادت پر دباؤ ڈالے اور پھر فوج مجھ سے کہے کہ میں اپوزیشن سے کوئی سمجھوتا کرلوں یعنی انہیں این آر او دے دوں اب یہ جو پوری صورتحال ہے اس سے فوج لا تعلق نہیں رہ سکتی میں نے چند روز پہلے جنرل امجد شویب صاحب کا جو انٹرویو کیا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمن کی تقریروں کے معاملے پر کور کمانڈرز کانفرنس میں لازمان بحث ہوئی ہوگی کیونکہ اس طرح کے معاملات چوہیں وہ کور کمانڈرز کانفرنس میں ہمیشہ زیرے بحث آتے ہیں اب اس پوری صورتحال میں حکومت کے لیے دو بڑے چیلنجز ہیں ایک چیلنج تو یہ ہے کہ اپوزیشن کے دھرنے کو کسی سورر ریڈ زون میں نہ آنے دیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس ایسی فوس انٹیلیجنس اطلاعات ہیں کہ اگر یہ دھرنہ ریڈ زون میں آیا تو اس میں پرتشدد صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی حکومت کے لیے دوسرا چیلنج کرونا کی دوسری لہر بھی ہے جو جلسوں اور بڑے اجتماعات کی صورت میں بہت خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے دوسری جانب آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا اور چیف آف جنرل سٹاف لیفٹینٹ جنرل ساہر شمشاد مردہ نے وزیراعظم کے ہمراہ آئی ایس آئی ہیڈکوارٹرز کا انتہائی اہم نویت کا دورہ کیا اس دورے میں انہیں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید نے اہم معاملات پر بریفنگ دی اور یہ پچھلے ڈھائی سال میں اس نویت کی چوتھی اہم ترین بریفنگ تھی اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ